میرے نبی کا انتقال ہوا حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گئے میں گردن کلم کر دوں گا آپ ابھی اٹھیں گے منافقوں کے سر کلم کریں گے غشی تاری ہوئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پہ غشی تاری ہوئی تھی اتنے میں حضرت عبقر آ گئے وہ مسجد سے گزرے یہ سارا منظر دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے غصے میں سیدھے حجر آشا میں گئے یہ جا سکتے تھے ان کی بیٹی کا گھر تھا اور تو کوئی صحابی جانی سکتا تھا یہ گئے میرے آقا کا وجود یکدس سفید چادر سے ڈھاب دیا گیا تھا حضرت عبو بکر نے میرے نبی کے چہرے پرانوار سے کپڑے کو ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسا دیا ابو بکر تیریاں ریسہ ہی کوئی نبی پاک کو بوسا دیا بخاری اٹھا حدیث کی کتابیں اٹھا بوسا دینے کے بعد حضرت عبو بکر نے کہا تب تہین و میتا تب تہین و میتا تب تہین و میتا میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ تیری موت بھی پاکیزہ سب سے پہلے میرے نبی کی موت کی تصدیق بھی صحابہ میں سے کس نے کی تھی تب تہین و میتا یہ میتن کا لفظ میرے نبی پر ہم نے سب سے پہلے بولے میں نے بولے میرے جماعت کے علماء نے بولے اٹھا بخاری سب سے پہلے میتن کا لفظ نبی پاک پر کس نے بولے تو ذرا فتوے نے تھا مو اس پاسے کھولو کھولو نہ اس طرح درہ فتموں کا مو یہ لوگوں کو برگلاتے رہنا بے اشاعت و توحید والے جی انبیاء کو میت کہتے ہیں اشاعت و توحید والے شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں جی توبہ توبہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گا ان کو مردہ اللہ منع کر رہا ہے اور یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں جی توبہ توبہ یہ بڑے گستا کیوں بھائی میں کوئی علمی دلیل نہیں دینا چاہتا اتنا پوچھنا چاہتا ہوں شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے جب جنازہ پڑتے ہیں کیا سمجھ کے پڑتے ہیں زندہ 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 شہید کی چار پائی سامنے یہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے ہوتے ہیں نا کراچی میں ہوئے اور علاقوں میں علماء شہید ہوئے فوجی شہید ہوتے ہیں میدان میدان میں شہید ہوتے ہیں سردوں پہ شہید ہوتے ہیں ان کا جنازہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہی طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے نہیں عام لوگوں کا جنازہ اور شہیدوں کا جنازہ اور یہی طریقہ ہے شہید کی چارپائی سامنے امام مسلح پہ آئے امام نے کہا نیت سنو چار تکبیر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ کے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اس زندہ کے قرآن نے منع کی ہے مردہ نہیں کہنا دعا واسطے حاضر اس زندہ کے اس میں لئے ایت یاد نہیں آن دی اس وقت یہ ایت ذہن میں نہیں آتی کہ قرآن نے منع کی ہے مردہ کہنے سے اور آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے پھر جب شہید کو نفن کرتے ہیں سچی سچی گل کرنا کی سمجھ کے زندہ سمجھ کے اس وقت قرآن کی ایت سمجھ نہیں آتی آپ کو شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں کیا سمجھ کے شہید کی بیوی چار مہینے دس دن عدد گزار لے آگے نکاح کر سکتی کر سکتی ہے تے توں کراچی ٹور جائے پنج مہینے واسطے تے تیری بیوی پیچھو کر لے یوں ہی لوگوں کو کہتے رہے نا قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو توں مردہ کہہ رہا ہے دفن کر رہا ہے مردہ سمجھ کے جنازہ پڑھ رہا ہے مردہ سمجھ کے وراست تقسیم ہو رہی ہے مردہ سمجھ کے اس کی بیوہ آگے نکاح کرتی ہے مردہ سمجھ کے توں نے یا میں نے تفسیر کرنی ہے قرآن کی تفسیر کا حق سب سے پہلے اس ہستی کو ہے جس پر قرآن اترا تھا اٹھا مسلم میرے نبی نے ایت کی کیا تفسیر کی شہیدوں کی روحیں جب پہنچیں ان کو سبد رنگ کے پرندوں میں داخل کیا گیا ہے جنت میں اڑو چرو چگو تھک جاؤ تو میرے عرش کے نیچے سونے کی کندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں آکے آرام کیا کر پھر اللہ آئے اللہ نے ان سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانتے ہو انہوں نے کہا ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا یہ آقا کا فرمان ہے ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا میری جنت اچھ مزہ نہیں آیا انہوں نے کہا جڑا مزہ کافر دی تلوار تھلے آیا ایک نبہ پھر لٹا ہم پھر تیرے رستے میں جہاد کریں اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے جس روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں اسے ہم قیامت سے پہلے نہیں چھوڑتے مولا ہمارے رشتے دار بڑے پریشان ہوں گے پتہ نہیں ساڑی نرکی بڑے ہیں اللہ نے فرمایا وہ اطلاع بھیج دیتا ہوں وہ اطلاع بھیج دیتا ہوں اطلاع گئی انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھنا بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشورون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو کیوں بھئی آپ کو میری زندگی کا شعور نہیں کیا کھاتا ہوں پیتا ہوں چلتا ہوں پھرتا ہوں سوتا ہوں اٹھتا ہوں مجھے آپ کی زندگی کا شعور ہے اور شہیدوں کی زندگی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تمہیں اس کا شعور ہو اور چوتھے بارے میں کیا کہا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے اپنے رب کے ہاں ان کو کیا دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے اے بندیالوی ہاتھ بن کے پوچھنا چاندہ اے ذرا روزی دوسکیڑی دیتی جاندی بول کون سی روزی دی جاتی ہے شہیدوں کو اے بریلر مرغ اے سٹوران دے پکے آمت کنوں یہ دنیا کا آنار یہ دی جاتی ہے بولو یہ دنیا والی روزی دی جاتی ہے شہید کو اندہ رب بہم یرزکون رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے فیصلہ کارے روزی کے لیے دنیا آ لیے یا برزہ کھا لیے یہ دنیا آ لیے تا زندگی بھی دنیا آ لیے تے جے روزی جنت آ لیے تا زندگی بھی جنت آ لیے باقی یہ کہنا کہ یہ اشاعت التوحید والے جی کہتے ہیں بھئی نبی پاک قبر میں علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ پتھر ہو گئے ہیں انہا لیلہ ہوا انہا جمعہ کے دن اور ممبر پہ میں اس کو نکل کرتے ہوئی کعب رہا ہوں خدا کی قسان نکل کرتے ہوئی یہ بات جملہ نکل کرتے ہوئی بھی کعب رہا ہوں اشاعت التوحید کے ایک ایک بچے کا ایک ایک طالب علم کا ایک ایک مصنف کا ایک ایک مناظر کا ایک ایک عالم کا ایک ایک خطیب کا ایک ایک قائد کا یہ نظریہ ہے کہ میرے نبی کا وجود مقدس قبر منبر میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا ترو تازہ گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا ترو تازہ نہیں ہوتا اور مچھلی پانی میں اتنی ترو تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منبر میں ترو تازہ اسے کیڑے مکوڑے کھا اسے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتا زندہ جبریل زندہ جبریل پر اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں اترتیں جتنی میرے نبی کی قبر منبر پر رب کی رحمتیں اترتیں نازل ہوتی الان کا محبوزہ میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہمارے متعلق غلط فہمیاں نہ پھیلایا کرو جھوٹ نہ بولا کرو میرے نبی کو جو آخری غسل دیا گیا پھر کسی کپڑے سے پوچھا گیا اگر کوئی کترہ پانی کا کترہ پوچھنے سے رہ گیا اور اس کترے سمیت میرے آقا کو دفن کیا گیا کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ کترہ بھی آئی تک اسی طرح موجود اسے کوئی نقصان ہو نہیں پہنچ سکا نہیں پہنچ سکا آپ کے وجود کو مٹی نقصان نہیں پہنچ سکا کیڑے مکوڑے نقصان یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے وہ کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے اوپر رکھتے تھے لذتیں لے لے کے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوئے حدیث میں لکھا ہوئے اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہو یہ اسرائیلی روایات ہیں میں اس کا قائل کیوں نہیں حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑھنے کا میں قائل نہیں کیوں میں کہتا ہوں نبیوں کے جسم میں وفات کے بعد کیڑے نہیں پڑھتے زندگی میں کیسے پڑھ گئے عزمتِ انبیاء عقیتہ شاہد توہین واسندہ کیڑے مکوڑے نقصان مٹی نقصان وہ مٹی تو میرے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی مولا طارق عزیز آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی آپ کے جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی اصحابِ کاف تین سو سال غار میں رہے مٹی نقصان پہنچایا پھر بات میں بڑی کرنے لگا ہوں سمجھ آئے جن کو وہ لطف لیں گے جنہیں اپنے نبی سے صحیح محبت ہے آپ سب کو محبت ہے مجھے مٹی نہیں کھاتی آپ کو مٹی نہیں کھاتی کیڑے مکورے نہیں کھاتے اصحابِ کاف کے جسموں کو نہیں کھایا کیوں جسم میں روح موجود ہے جسم میں روح موجود ہو اور مٹی نہ کھائے یہ کوئی کمال نہیں کوئی کمال نہیں میرے آقا کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں مٹی پھر نہیں کھاتے روح جنت الفردوس میں روح کہاں ہے فردوس میں اس پر میں حدیثیں پیش کروں میں وہی بات پیش کروں گا جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ سب سنتے ہیں حضرت عثمان کو شہادت کے دن اثر کے قریب خواب آیا حضور ملے آپ نے فرمایا عثمان کیسے ہو کہ کئی دنوں سے پانی نہیں پیا فرمایا آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے سبحان اللہ یہ جو ہمارے ساتھ ہے اے ذرا سانوی سمجھاؤ کتھ تھے وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے چلو میں ایک اور دلیل دیتا ہوں اس سے بھی آسان دیتا ہوں حضرت بلال کا آخری وقت ہے پاس بیٹھے ہوئے ہیں دوستہ باب گھر کے لوگ حضرت بلال مسکرائے جان کنی کا علم ہے کہاں مدینے سے سیکڑوں میردور مدینے سے سیکڑوں میردور مسکرائے لوگوں نے کہا جان کنی کا وقت ہے اس مشکل وقت میں آپ مسکرائے ہیں فرمایا کیوں نہ مسکراؤں تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک سے ملاقات ہوگی ابو بکر و عمر سے ملاقات ہوگی اے ذرا سانوی سمجھاؤ نا اے ملاقات کتھے ہونی ہیں آپ کا آخری وقت ہے کچھ دیر پہلے حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بیٹا بایا کان میری طرف کرو انہیں کان کیا میرے نبی نے بات کی وہ رونے لگ گئی فرمایا دوسرا کان میری طرف کرو دوسرے کان میں بات کی وہ ہنسنے لگ گئی حضرت آشاء کہتی ہے میں نے کہا اچھی بھلی سمجھدار خاتون ہے ایک منٹ میں رونے لگ گئی ہے ایک منٹ میں ہنسنے لگ گئی ہے میری ماں نے پوچھا تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے بابا نے کہا بیٹا ہر سال جبریل رمضان میں میرے ساتھ ایک مرتبہ دور کیا کرتا تھا اس مرتبہ اس نے دو مرتبہ دور کیا ہے لگتا ہے تیری میری جدائی کا وقت آگئے آگئے میں یہ خبر سن نہ سکی اس جدائی والی خبر پہ میں رونے لگ گئی اور دوسرے کان میں میرے نبی نے کہا فاطمہ غم نہ کر میرے گھر والوں میں سے تُو سب سے پہلے مجھے آکے ملے گی یہ ملاقات کہا ہوں نہیں میرے آقا کی تو قبر منور حتاشہ کے حجرہ میں ہیں حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقی میں ہیں یہ جسم تو آپس میں ملے نہیں وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ تُو سب سے پہلے آکے مجھے ملے گی جسد اکدس قبر منور میں محفوظ ہے اور روح مبارک جنت الفردوس